پاکستان کی بلخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر عمومی طور پر یہ کہا جاتا تھا جو نمبرز تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ جی یہ بیماری پاکستان میں بلخصوص 20 سال سے عمر جو زیادہ ہے جن بچوں کی جن لوگوں کی ان کو یہ بیماری لگتی تھی لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان بچے ہیں جو 11 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے ان کو بھی یہ بیماری اب اپنا شکار بنا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور پھر پاکستان میں ہر تیسرا شخص اس بیماری سے مت تاثر ہے اور زیادہ تر جو لوگ ہیں ان میں خواتین جو ہیں وہ اس کا شکار زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ڈپریشن ڈ انگزائیٹی ہے کیا اسے سے متعلق بات کریں گے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ماہری نفسیات ڈاکٹر سا صداقت علی اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سب تینکیو سو مچ سر کیسے ہیں آپ سر یہ بڑا ہی سویر ایشو ہے اس حوالے سے کہ اب اس کو پہلی بات ہوئی ہے کہ بیماری سمجھا جائے نہ سمجھا جائے اور پھر انگزائیٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے سر ایکچلی یہ ڈس آرڈر ہے یعنی کوئی چیز جو آرڈر میں نہیں رہتی نظم و زفت میں نہیں رہتی اور جب لائف سٹائل میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے یہ انگزائیٹی یا ڈپریشن جنم لیتی ہے اس کا تعلق نظریات سے بھی ہے بیہویئر سے ہے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور ہماری جسم کی بیماریاں بھی انگزائیٹی اور ڈپریشن پیدا کرتی ہیں تو چار چیزیں جو مل کے جو انگزائیٹی اور ڈپریشن کا کھیل کھیلتی ہیں اور ایک کسویں صدی میں یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ چھوٹے بچوں میں بھی ہے اور آپ کو ان بچوں میں یہ انگزائیٹی ڈپریشن ملے گی جن کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی بس ایک سکول جانے کی بات ہوتی ہے لیکن جو بچے چھوٹی عمر میں ہی ذمہ داریاں سے بھالتے ہیں جیسے کہ جو ماں باپ کر رہے ہیں اس کام میں کوئی مدد کر دی جیسے سکول کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ بچے وہی کرتے تھے جو ماں باپ کرتے تھے بھیر بکریاں چھرانا یا کھیتوں میں ماں باپ کی مدد کرنا تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ دہاتی بچوں میں کوئی بچینی یا ڈپریشن نہیں پائی جاتی اور جو شہری پوش علاقوں کے بچے ہیں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بچینی کچھ بوریت اس کا اظہار وہ ماں باپ سے کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو کیسے انٹرٹین کرے وہ بن چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی ٹیبلٹ پکڑا دیا کبھی برگر کھلا دیا کبھی کچھ کیا کوئی ذمہ داری نہیں ان کے اوپر ہوتی تو جو ذمہ داری نہیں اٹھاتا آپ یوں سمجھے کہ وہ دس گیارہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کو ہر چیز اوورویلمنگ لگنے لگتی ہے کیونکہ پھر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر بہرحال آتی ہیں دوکر سب پروکریسٹینیشن جو ایک ٹام یوز کرتے ہیں یہ وہی ہے میرے چاہتے ہیں پروکریسٹینیشن کا تو مطلب ہے کہ آج کا کام آنے والے وقت پہ ڈالیاں اور یہ عام بات ہے کیونکہ لوگ چیزوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کو پوسپون کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی پھر ایک انگزائیٹی جنب لیتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا تھا آپ نہیں کر رہے تو انگزائیٹی کا تعلق زیادہ تر اس بات سے ہے کہ ہمارے مستقبل کے حدشات کیا ہیں یا ماضی میں ہم کیا نہیں کر پائے تو اس کا جو گلٹ ہے یا شیم ہے تو اس سے انگزائیٹی پیدا ہوتی ہے اور مستقبل میں ہمیں اپریہنشنز ہوتی ہیں انسرٹینٹی ہے انپریڈکٹیبلیٹی ہے کنٹرول نہیں کر سکتے چیزوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے ایڈجسٹ کرنے کی جس فاسٹ پیس پہ زندگی چل رہی ہے اور یہ جو مہنگائی کا معاملہ یہ جو اچانک ہونے والی چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں تو اس سے بہت زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہے اور انگزائیٹی جو ہے بعض اوقات اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ مفلوج کر کے رکھ دیں جو انگزائیٹی آپ کو ایکشن پہ مجبور کرتی ہے وہ ہیلدھی ہے لیکن جو انگزائیٹی پھر آپ کو بستر پہ لٹا دیتی ہے کہ تم کچھ نہ کرو تو بے بسی کی ایک کیفیت جسے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ جو کام ہم تھوڑا بہت کر بھی سکتے ہیں وہ بھی جتنا سوئر ہے اور جو جو لوگ اسی اس کو فیل کرتے ہیں وہ تو سب اس سے واقف ہیں اس کا سلوشن کیا ہے کہ کس طرح سے اس چیز سے نکلا جائے سلوشن ہوتا ہے کسی چیز کی پریپریشن میں کیونکہ جیسے فرض کریں کوئی امتحان ہے اور آپ نے اس کی اچھی طرح سے تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کو اپریہنشن نہیں ہوگی بلکہ انٹیسپیشن ہوگی آپ پیشگی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے تو آپ کو ہر وقت دھڑکا لگے رہے گا کہ کچھ ایسا ہوگا کوئی ایسا سوال آ جائے گا زندگی کے امتحان میں کہ جسے میں حل نہیں کر سکتا تو یہ کیفیت جو چلتی رہتی ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں سکلز ہماری بیسویں صدی کی ہے رہتے ہم اکیسویں صدی میں ہیں ابھی ساری دنیا میں کوویڈ کے بعد یہ جو اتنا بڑا ٹراما گزرا ہے نو انسان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو بہت ہی اسٹیبلش ممالک ہیں جیسے یوکے میں بھی بہت زیادہ لوگ رجے پجے جن کو کہتے ہیں وہ بھی ان کو بھی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں وہاں ہر تعلی ہو رہی ہیں ڈاکٹر ہر تعلی کر رہے ہیں کہ ہماری طرح پڑھاؤ تو یہ جو بھی جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے جیسے کوئی جنگ عظیم ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا بڑا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی اپیڈیمک آتی ہے تو اس کے بعد ایک ڈپریشن انگزائیٹی کا فیز آتا ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہتری آتی ہے جیسے سہلاب کے بعد اگلی فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے حالانکہ سہلاب سے نقصانات ہوتے ہیں تو یہ جو وبائیں اور اپیڈیمک بھی ہیں ایلٹیمیٹلی یہ جھٹکا یا سٹیمولس بھی دنیا کو بہتر بناتا ہے ابھی شاید آپ ابزورب کر رہے ہو معاشرے میں ادگرد لوگ کہ کچھ تو انگزائیٹی میں پڑے ہیں ڈپریشن میں پڑے ہیں پر کچھ جو ہیں مہنگائی پر پل پڑے وہ چیلنج کے طور پر لے رہے ہیں اور بہت اوقات وہ جو سوچتے ہیں کہ یہ ان کی ضروری انکم اتنی بڑھنی چاہیے وہ اتنا زور لگاتے ہیں کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو مہنگائی کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ ہر وقت اس کو ریزنٹ کرتے رہیں کیونکہ بنیادی طور پر مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی ہماری عامدنی کام ہوتی ہے بلکل اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور چیز بھی آٹ کرنا چاہوں گی کہ ڈپریشن یہ انزائیٹی کی جو ٹرمز ہیں یہ پچارے غریب عوام میں تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے ہمارے جو بلکل ایلیٹ کلاس ہے یہ ٹرمز ہمیں زیادہ تر سننے میں بھی وہیں سے ہی ملتی ہیں بچوں کو انزائیٹی بہت ہو رہی ہے جی مجھے بہت ڈپریشن اور ہم بڑا کیجولی ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں جب ہم غریب عوام کی بات کرتے ہیں تو شاید ان کو اس چیز کا کانسپٹ ہی نہیں پتا حالانکہ مہنگائی سے اگر ہم متاثر ہونے کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہمارا یہی طبقہ متاثر ہوتا ہے پھر وہاں پر یہ ٹرمز یا ہم اگر ڈپریشن انزائیٹی کی بات کریں تو کیوں نہیں اور پھر اس کا سلوشن بھی آپ بتائیے کیا میڈیکیشن is also very important میں آپ کی سب باتوں کو باری باری جواب دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ غریبوں کو جو انگزائیٹی یا ڈپریشن ہوتی ہے وہ بیماری نہیں ہوتی وہ ان کی حقیقت حال ہوتی ہے ان کے پاس انگزائیٹی کی وجہ ہوتی ہے ان کے پاس دپریشن کی وجہ ہوتی ہے اسے ہم بیماری نہیں کہتے بیماری ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کے پاس وجہ نہیں ہے ڈپریشن کی پر وہ ڈپریسڈ ہے جب کسی بندے کے پاس وجہ نہیں ہے انگزائیٹی کی اور اس کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں آپ حساب جوڑ کے ذائچہ بنا کے کہتے ہیں یہ تو بڑا لکی آدمی ہے دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس ہے ہر رشتہ اس کا موجود ہے اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو جو صورتحال کے مطابق ہوتی ہے ذینی کیفیت اسے بیماری نہیں کہتے بیماری اس کو کہتے ہیں جو غیر معمولی چیز ہو مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ کو بغیر وجہ کے بہت خوش نظر آتا ہے تو یہ بھی بیماری ہے اور آنے والے وقتوں میں لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہا کریں گے جب اویرنیس ہو جائے گی کہ ڈاکٹر سب میں بے انتہا خوش رہتا ہوں اور اس کی وجہ کوئی نہیں ہے لیکن میں بہت اپے سے باہر ہو رہا ہوں خوشی کے ساتھ اور ہر وقت میرے اندر سے خوشی اولتی رہتی ہے میرا خوش کر لیں تو یہ بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے وقتوں میں بڑی چیزیں چینج ہوں گی جی جی جیسے لوگ ابھی جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کہ جی کولیسٹرول ٹیسٹ کرا لیا یا شگر ٹیسٹ کرا لی تو آنے والے وقتوں میں لوگ جائیں گے میرے دماغ کا معاینہ کر دیں کہ میرا جو مود اور مزاج ہے وہ صحیح جگہ پر سیٹ ہے میری ذرہ ٹیوننگ کر دیں کہ میرا انجن کوئی زیادہ تیز یا زیادہ سلو تو نہیں چل رہا شعور حاصل کر لیں کہ ہمارا مود کیا چیز ہوتا ہے اور اس مود کو پھر ہم بیل پاور سے کیسے تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں یا پھر لائف سٹائل چینجز لا کے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں جیسے انگزائیٹی ہے تو اس کا سستہ ترین جو علاج ہے جس میں کبھی مہنگائی نہیں ہوگی وہ پیدل چلنا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہم بچین ہوتے ہیں تو کچھ پیدل چلنے کو دل کرتا ہے تو ایک تو جو شخص پیدل چلنے کی عادت ڈال لے یعنی کم از کم دس ہزار سٹیپس روز کریں جو میار ہے تو اس کو انگزائیٹی نہیں ہو سکتی اچھا جو رات کو جلدی سوئے گا اور صبح جلدی اٹھے گا اس کو بھی انگزائیٹی بالکل نہیں ہو سکتی اور جو سادہ گزہ کھائے گا سستی والی دال سبزی کھائے گا اس کو بھی انگزائیٹی نہیں ہوگی اور جو اپنے گھر والوں سے لڑائیاں نہیں کرے گا اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ لوگ لڑتے ہیں جو لوگ باہر بڑی بلا مانس بن کے پھرتے ہیں اور لوگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں گھر والوں کی بھاری آتی ہے تو ان کو وہ بڑی گھوریاں ڈالتے ہیں ماما آپ کو بڑی گھوریاں ڈالتے ہیں لوگ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے یہ جو عادتیں ہیں ان سے انگزائیٹی ہوتی ہے اور آخر کار جو انگزائیٹی مسلسل رہتی ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں کرتے تو وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اگر ہم ڈپریشن انگزائیٹی اندر لے کے پھرتے رہیں اور ویل پاور کے زور پر زندگی گزارتے رہیں تو یہ کیفیات پھر جسمانی تکلیفوں میں بتل جاتی ہے جنہیں ہم سائیکو سومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں کہ ہم تو عجو ہی نہیں دے رہے ہیں اپنی انگزائیٹی ڈپریشن پر تو ایک دن کمر میں درد شروع ہو گئی ہے یا خواتین میں خاص طور پر کندوں کی جو درد جس کو لے کے وہ اکثر ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اور ڈاکٹرز ان کو ٹرینکلائزر لکھ دیتے ہیں جو کہ تباہ کن ہیں یا پھر کوئی ایسی درد کی روائی لکھ دیتے ہیں جبکہ اصل مسئلہ ان کا پیچھے ان کی بچہنی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہے جس کا کوئی حل جائی ہے اور یہ جو انگزائیٹی اور ڈپریشن ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ آسانی سے حل ہو سکتی ہے صرف نظریات میں کچھ تبدیلی اور جو بیہیویر جو ہماری ویل پاور میں آ سکتا ہے اور اپنی انوائرمنٹ کو اپنے لیے موافق رکھنا اور اپنی عمومی صحت کا خیال رکھنا کوئی سمٹمز پیدا نہ ہو ہر وقت کوئی نزلہ زکام خانسی یا بخار یا اس طرح کی کیفیت نہ ہو تو تھکاوٹ کو چڑھنے سے روکنا یعنی اتنی جلدی آرام کی طرف چلے جانا پھر کام کی طرف چلے جانا پھر آرام کی طرف تو یہ جو سائیکلز میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ بڑی فائدہ باند ہوتی ہے جیسے ارلی مالننگ اٹھیں کام شام کریں گیارہ بارہ بجے پھر ایک ڈیڑھ گنٹہ سو لیں پھر دو ڈائی بجے اٹھیں باقی کا کام کریں پھر رات کو نو دس بجے سو جائیں دوکر صاحب ابھی جیسے آپ نے بولا کہ اس کی ایک سیچویشن یہ آ جاتی ہے کہ وہ سیمٹمز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ کو کسی بیماری کے محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر جن لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سپیسیفک درد محسوس ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں ٹیسٹ سب کلیر آ رہے ہیں پوچھ ایسا نہیں ہے تو اب اس سیمٹم کو صوری ٹریٹ کرنے کے لیے وہ کوئی میڈیکیشن کریں یا پھر جس وجہ سے وہ انگزائیٹی ہے اس ریزن کو تلاش کرنا بڑا ضروری دیکھیں میڈیسنز موجود ہیں لیکن وہ ذرا سی انگزائیٹی یا ذرا سی ڈپریشن کے لیے نہیں ہیں وہ ہیں کہ جب بندہ انکپیسٹیٹیٹڈ ہو جائے یعنی وہ کچھ کرنے کے قابل مفلوج سا ہو جائے بستر پہ پڑ جائے اس کو بستر سے نکالنے کے لیے پھر میڈیسنز دی جانی شاہی ہے جیسے کہ انٹی ڈپریسنٹ اگر انٹی ڈپریسنٹ دیں گے تو یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے آپ انٹروینشن کرتے ہیں جتنی دیر دوائی آپ کھاتے رہیں گے اتنی دیر ٹھیک رہیں گے چھوڑ دیں گے تو پھر خراب واپس آ جائے گا سارا مسئلہ تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو جسم کے قدرتی سینکڑوں ہزاروں کیمیکلز ہیں ان کے اندر جو کیمیکل انٹروینشن ہے جو باہر سے ایک کیمیکل بھیجنا ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کا کام ہے یہ کیولی نہیں آپ کر سکتے کہ پرینکلائزر انٹی ڈپریسنٹ جیسے کہ لوگ میڈیکل سٹور سے بائے کر لیتے ہیں یہ کافی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے راکٹر صاحب آپ نے ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ مود کو سمجھنا بہت ضروری ہے پھر اس کے اقارڈنگ ایکٹ کرنا بہت ضروری ہے so how do we understand there are people جن کو ہر وقت مود سوئنگز ہوتے رہتے ہیں اور ان کا مود یوشلی آف رہتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتے جیسے سے آپ نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ بھی بڑا روٹ بیہیویر ہے باہر انہوں نے ایک گارب باہر سب کے ساتھ وہ بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں بہت بہترین ہے the minute they enter their home وہ ایک different personality بن جاتے ہیں تو مود کو پہچانے کس طرح سے اور پھر بہتری کس طرح سے مود میں لائی جائے کیا آپ ایک consistent behavior آپ کر رہے ہیں سب کے ساتھ دیکھیں اپنے مود کی inventory بنانے کی ضرورت ہے جسے بہی کھاتا کہتے ہیں جیسے ہم اپنے کاروبار کی inventory بناتے ہیں کہ کونسی چیز بگ گئی ہے کونسی چیز ابھی بھی stock میں ہے کیسے اس کو regulate کرتے ہیں کاروبار میں تو یہ کاروبار زندگی بھی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم روزانہ صبح اٹھ کے اپنے مود کی inventory بنائیں یعنی ہم میں energy کتنی ہے ہمارے اندر جوش کتنا ہے چاکیا وہ جوش ہمیں اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے جیسے بھنگڑے ڈالنے والا یا پرسکون سی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک نئے دن کا آغاز کرنے والے ہیں اور اندر اچھا محسوس ہو رہا ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچینی سی ہے فضاء میں تو یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جسم سٹف ہوا ہوا ہے آپ کے گھٹنے پتھے سٹف ہیں جو سوتے میں جاگنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا چلنے پھرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے جو کیمیکلز ہیں ان کی جو inventory ہے اس میں گھڑ بڑ ہے تو ہم یہ چار پانچ کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے دوپامین ہے جو ہماری انرجی اور جوش کو ظاہر کرتا ہے صبح تو ہم ایسی رف آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ بان ٹو ٹین کے سکیل پہ ڈوپامین کا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو سکون ہے اس کو ہم سیروٹنین کا نام دیتے ہیں کیمیکل کو تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر جو ویل بینگ کی سٹیٹ ہے اس کا تعلق نارکوٹیکس سے ہے کہ ہمارے اپنے جو نارکوٹیکس ہیں وہ کتنے فنکشنل ہیں ہمارے جسم میں نارکوٹیکس ہوتے ہیں جو ہمارے درد سے بچاتے ہیں جسمانی اور ذینی کوف سے بچاتے ہیں اور پھر ایک کیمیکل ہے جو ہمیں بچینی کا پیرامیٹر جیسے کہہ سکتے ہیں ایڈرنیلین کہ ہمارا دل تیز تیز دڑکنا شروع کر دیتا ہے یا رونکتے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہمیں فضاء میں ایک انگزائیٹی یا خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ چاند کیمیکل ہے ویسے تو ہزاروں ہیں لیکن زیادہ امپورٹنٹ سولہ ہیں اور پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ فائیو ہیں جن کے بارے میں ہم لٹریٹ ہو جائیں تو اچھا ہے پانچ کیمیکل اور گوگل پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کو کیسے مینج کرتے ہیں کیسے ان کو بڑھاتے ہیں کیسے ان کو کام کرتے ہیں ان کا بیلنس کیا ہے جی بلکل لوکٹر صاحب آپ نے بلکل یہ درست نشان دے کی کہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو پڑھیں اپنی ذات کو پڑھیں اپنے موڈز کو دیکھیں اور ان کیمیکلز کو بلخصوص آپ کو کوشش کریں ایکسرسائز کے تھرہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں اگر آپ خیر جانتدار اور بیلاگ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں